بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسولهن نبی الكریم اما بعد بحیثی زیور سے نیک بیویوں کے حال کے باپ میں چونکہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے ہونچی ہستی اللہ کے بعد ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حالات کا تذکرہ مختصرا برکت کے لئے سب سے پہلے کیا گیا اپنے بیویوں کے پیانات ہیں حضرت حووہ علیہ السلام کا ذکر یہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کی بیبی اور تمام دنیا کے آدمیوں کی ماں ہیں اللہ تعالی نے ان کو اپنی کامل قدرت سے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا اور پھر ان کے ساتھ نکاح کر دیا اور جنت میں رہنے کو جبا دی اور وہاں ایک درخت تھا اس کے کھانے کو منع فرما دیا انہوں نے غلطی سے شیطان کے بہکانے میں آ کر اس درخت سے کھا لیا اس پر اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ جنت سے دنیا میں چلے جاؤ دنیا میں آ کر دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام نے اپنی خطاؤں پر بہت رنا شروع کیا اللہ تعالی نے ان کی خطا معاف فرما دی اور پہلے حضرت آدم علیہ نبی گناہ علیہ السلام سے الگ ہو گئی تھی اللہ تعالی نے پھر ان سے ملا دیا پھر ان دونوں حضرات سے بے شمار اولاد پیدا ہوئی فائدے میں لکھا ہے کہ بی بیو دیکھو حضرت حووہ نے اپنی خطا کا اقرار کر لیا توبہ کر لی پاضی عورتیں اپنے قصور کو بنایا کرتی ہیں اور کبھی اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتی اور ایسی تو بہت ہیں جو نگناہ کر رہی ہیں ساری عمر کرتی رہی ہیں اس کو چھوڑتی نہیں خاص کر غیبت اور رسموں کی پاوندی بی بیو اس خصلت کو چھوڑ دو جو خطا اور قصور ہو جاوے اس کو فوراں چھوڑ دیا کرو اپنی غلطی اور قصور کا اعتراف کر لیا کرو اور توبہ کر لیا کرو اور جو گناہوں میں ابتلاہ ہے خصوصا غیبت اور رسموں کی پاوندی ان کو چھوڑ دو حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ کر گئے قرآن شریف میں ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنی والدہ کے لیے بھی دعا کی تفاصیر میں لکھا ہے کہ آپ کے ماں اور باپ دونوں مسلمان تھے فائدہ دیکھو ایمان کی کیا برکت ہے کہ ایماندار کے واسطے تیغمبر بھی دعا کرتے ہیں لی بیو ایمان کو مضبوط رکھو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم آئے باللہ جب مولانا شاعر کی محمد اختر صحیح رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی ہمارے حضرت نے فرمایا کہ التحیات کے اندر جو ہم التحیات نماز میں پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے بعد ہم تمام نیک لوگوں پر السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اس جملے سے ہم تمام اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجتے ہیں اپنے اوپر بھی سلام بھیجتے ہیں کیونکہ ہم نماز میں ہیں ایک نیک کام کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اور تمام عبادت گزار اور صالحین پر سلام بھیجتے ہیں تو جو بھی نماز پڑھتا ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے قطب بڑے بڑے افتال اور غوث اور جتنے اولیاء اللہ ہیں صالحین ہیں وہ سب کے سب نیک بندوں پر سلام بھیجتے ہیں سلامتی بھیجتے ہیں اگر ہم نیک بن جائیں گناہوں کو چھوڑ دیں پوری طریقے سے اور توبہ کرنے والے بن جائیں تو تمام دنیا کے نیک صالحین غوث خطب و ربدال لوگوں کی دعا ہم کو مل جائے گی ان کا سلام ہم کو مل جائے گا مشکار شریف سے سرکار دو جہاں محبوب خدا محبوب کائنات سرورد و عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک اور صفات کا بیان چل رہا ہے ابی عبیدت بن محمد ابن عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لر ربیع بنت معذد ابن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت یا غنیہ لو رأیتہو رأیتو الشمس طالعہ محمد ابن عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے سائب زادے ابو عبیدت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے معوض ابن افراء رضی اللہ تعالی عنہ کی سائب زادی حضرت ربیع جو صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے عرض کیا کہ آپ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ کا وصف بیان کریں تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے اگر تم حضور عبدال صلی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیتے تو یہی سمجھ دے کہ چمکتا ہوا سورج دیکھ لیا ہے سبحان اللہ وعن جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلت اضحیان فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الى القمر وعليه حلت ہم حمراء فإذا ہوا احسن عندي من القمر اور حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے چاندنی رات میں ایک دن میں چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا اور صورت یہ تھی کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال عالم تاب کی طرف نظر کرتا اور کبھی چاند کو دیکھتا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس کپڑے کا لباس تھا جس میں سرخ اور سفیر دھاریاں تھیں حقیقت یہ ہے کہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال چاند سے کہیں زیادہ تھا وعن ابي حریر رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأیت شئیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأن الشمس تجری من وجهه وما رأیت احدا اثرع في مشه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأن من ابد تطویل لہو اننا لنجهد انفسنا واننه لغیر مکترس اور حضرت ابو حریر حضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی چیز نہیں دیکھی ایسا معلم ہوتا ہے کہ ایک آفتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ مبارک سے جلو ریز ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ تیز کسی کو رفتار میں نہیں پایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین لپیٹی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم تو صف جد جہد اور کوشش کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے نیاز چال چلتے تھے یعنی کہ صحابہ کوشش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کی کوشش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار ایسی تیز ہوتی لیکن اس میں آپ کی کوئی کعوش خاص نہیں ہوتی بلکہ آپ بے نیاز آمہ آپ کی چال ہی ایسی تھی کہ آپ کے لئے زمین لپیٹ دی جاتی اور آپ کی اللہ حقیبی کا خیل خلق کل لہی باقی انشاء اللہ اندہ مجلس رب ناتا بلین آمہ بلین آمہ بلین آمہ